دیش میں لوگ بیمار سے لرنے لگے تھے ٹیلیویجن ڈیبیٹس دیکھ لیجئے اس دور کی وہ ہمارے بونے قد کو درشاتا ہے ماننے یہ منتری مہد ہے کورونا سنکرمن سے تو نکل لیں گے آج نہیں تو کل لیکن یہ جو زہر ہمارے سماج میں بھو دیا گیا اس سے کب نکلیں گے مجھے میں بھروسے مند نہیں ہوں اب خود یاد کیجئے کہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہمارے ٹیلیویجن پہ کیا چل رہا تھا ہم کورونا سنکرمن سے نہیں لر رہے تھے ہم لر رہے تھے اپنے لوگوں سے ٹھیلے والے پر اٹیک ہو رہا تھا ان کی سبزیوں کو پھیکا جا رہا تھا ہم بیماری سے کم بیمار سے زیادہ لر رہے ہیں ماننے سواست منتری جی میرے سمکچ ہیں تو میں سیدھے سمباد کروں پہلے لاؤگ ڈاؤن کے بعد آپ کا ریڈیو اور موبائل میسج بدل گیا آپ نے کہنا شروع کیا بیماری سے لڑو بیمار سے نہیں لیکن تب تک نقصان ہو چا گیا تھا دیش میں لوگ بیمار سے لڑنے لگے تھے ایک راجے ہے جہاں سنگل سورس نام کا ایک ڈیٹا آنے لگا اور بھی ٹیلیویجن ڈیبیٹس دیکھ لیجئے اس دور کی وہ ہمارے بونے قد کو درش آتا ہے ماننے یہ منتری مہد ہے آپ میں جانتا ہوں آپ کے نترط میں پورا دیش ہم سب مل کر کے کورونا سنکرمن سے تو نکل لیں گے آج نہیں تو کل لیکن یہ جو زہر ہمارے سماج میں بھو دیا گیا اس سے کب نکلیں گے مجھے میں بھرو سے مند نہیں ہوں ایک راجے اور ہے میرا ہی راجے انہوں نے مزدوروں کو ہی کہہ دیا کہ کورونا کیریئر ہے تمام طرح کی بادھائیں کھڑی کی گئی بابونک پلیک کے وقت میں آیا ہوا یہ قانون جس کو آپ آج امنڈ کر رہے ہیں آپ ماننبر لکمن تلک کا یا اس دور کا اتحاس پڑھئے یہ کئی دفعہ arbitrary arrests کو بھی کا بھی ایک سبب بن جاتا تھا لوگوں نے اس پر بستار سے لکھا ہے ابھی حال میں اتر پدیش میں آپ کے ordinance کو invoke کر کے NTCA protesters arrest کیے گئے ہیں اب میں کچھ مول جو act میں چیزیں ہیں اس پر آتا ہوں سر the act does not define epidemic pandemic or dangerous pandemic etc یہ executive discretion کو چھوڑا گیا ہے سر میں سمجھتا ہوں اس پر تھوڑا بھی وچار کر لیجے گا the act allows central government and the state government to take measures and prescribe regulations to prevent the spread i believe some kind of model an in happening model should be provided to the states so that and to the so that it could be taken بیدھے ایک ناغریکوں کے obligation کی بہت وستار سے بات کرتا ہے مہاماری کے دوران لیکن سرکار اور سرکاروں کے دائت اور کرتب پر میں سمجھتا ہوں تھوڑا مون ہے تھوڑی چپی ہے مہاماری کے دوران سرکار کے سرکار کو حاصل عوسمیت ادھکار دینے کہ سندر میں آپ ناغریکوں کے مانا ودھکار کو بھی دیجئے دیکھئے جس کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے act of violence کو آپ صرف مہاماری کے دوران چھوڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا spread over کیا جائے کیونکہ مہاماری کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی اس کو اگر ہم نے ambiguity میں چھوڑا تو تھوڑی مشکل ہوگی سر ایک ٹپنی اور کرتا ہوں میرا ماننا ہے سر doctors nurses health care professionals یہ سارے اس لڑائی میں ہیں آپ اچھا کر رہے ہیں کہ ان کو ایک sense of protection دے رہے ہیں سر لیکن سر میں آپ کو کئی راجیوں کو داران دے سکتا ہوں مہینوں سے تنکھانے ہی ملی ہیں nurses ہرتال پہ ہیں doctors ہرتال پہ ہیں یہ دیکھئے میں مانتا ہوں پرتیک کا مہتو ہے کہ پشپورشہ ہو یہ پرتیک مہتوپن ہوتے ہیں کبھی کبھی لیکن پرتیک کو انت نہیں مان لینا چاہیے کہ پشپورشہ کر دی اب اور کوئی ہمارا ابلیگیشن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سر ہم لوگ پرتیکوں میں جینے لگے ہیں تالی تالی پشپورشہ یہ سب ضروری ہیں لیکن ان سے زیادہ ضروری ہے انسانی زندگیوں میں دخل دینا ان کے زندگی کے کوہرام کو بچانا اور میں سمجھتا ہوں وہاں سر تھوڑی کمی رہی ہے اور آخری میں پھر میں ایک کہہ کر کے ختم کروں گا ایک بار سر آپ ماننیہ سواس منتری جی بہت سنجیدہ بیکتی ہیں آپ اب خود یاد کیجئے کہ مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہمارے ٹیلی ویجن پہ کیا چل رہا تھا ہم کورونا سنکرمن سے نہیں لر رہے تھے ہم لر رہے تھے اپنے لوگوں سے ٹھلے والے پر اٹیک ہو رہا تھا ان کی سبزیوں کو پھیکا جا رہا تھا سر ہر زندگی مہتوپن ہے اور یہ کیوں ہوا کیونکہ بس تیس سیکنڈ سر جائے ہند بولنے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سر ایک ویجانک درسٹی کون سے اگر ہم نے شروع سے یہ لڑائی لڑی ہوتی تو ہمارے سماج میں اتنے باڑے نہیں ہوتے اتنے بیریکیٹس نہیں ہوتے سوچ اور سمجھ میں اتنی سنکرنتہ نہیں ہوتی آج ہم سر پھر سے میں کہوں گا ہم بیماری سے کم بیمار سے زیادہ لڑ رہے ہیں ہم نے کورونا کو ایسا بنا دیا کہ ہر آدمی مارچ اور اپنیل کے مہنے میں پوزیٹیو ہونے کے باڈ بھی بتاتا نہیں تھا ارے میں کورونا پا میں کیا یہ سوچ کہاں سے آئی یہ سوچ اور بیجانک درسٹی کون سے آئی اس لئے میں ان باتوں کو کا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں مانی منتری مہدہ دھیان رکھئے گا جائے ہند Thank you Honorable Member Honorable Member Shree Vinoy Vishwam Ji موسیقی